جمہ کشمیر پردیش کانگرس کمیچی پریس کانفرنس میں کن بادو کا ہوا انکشاف مرکز پر دعویٰ بولتے کون سے سنگین الزامات لگائے جے کے پی سی سی صدر نے اور کیا بھارت جوڑو یاترہ جمہ کشمیر میں ہو پائے گی مقبول دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ بھرتے دن کے ساتھ جمہ کشمیر میں یوم جمہوریہ کی تیاریاں زورو شورو سے جاری ہیں اور وہیں انڈیا نیشنل کانگرس بھی اپنے طور پر تیاریوں میں لگی ہوئی ہے کیونکہ 22 جنوری کو یوٹی میں راحل گاندی کی جانب سے سبتمبر میں شروع کی جانے والی بھارت جوڑو یاترہ داخل ہوگی جو سرینگر کے گھنٹہ گھر پہ ہندوستانی پرچم لہرہ کر اس کا اختتام کرے گی اس زمن میں جمہو کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی کی جانب سے جمہو میں ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں ان کے ساتھ ورکنگ پریزیڈنٹ رمن بھلا اور دیگر کانگرس لیڈران موجود رہے پریس کانفرنس کے دوران جمہو کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی صدر نے بھارت جوڑو یاترہ کے بارے میں بولتے کہا کہ اس کا مقصد اس متنو یعنی کہ ڈائیورس ملک میں لوگوں کو جذباتی طور پر متعاد کرنا ہے صرف جگرفائی ہی نہیں بلکہ جذباتی طور پر متعاد ہونا ہوگا اور اس کے لیے امیدے اور امنگو کا بھی ایک ہونا ضروری ہے جس سے عوام پر اس سیاترہ کا جذباتی اثر ہوگا جو انتخابات میں نظر آئے گا جب وہ کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی صدر نے یہ بھی کہا کہ کانگرس کی جارب سے شروع کی گئی اس سیاترہ میں لوگ اپنے مسائل کو لے کر شامل ہو رہے ہیں کیونکہ موجودہ سیاسی گفتگو میں نون ایشیوز کو ترجیح دی جا رہی ہے جبکہ اہم معاملات کو اجاگر کرنا چاہیے مختلف محاضوں پر ناکامی کے لیے موڈی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے جمع کشمیر پی سی سی چیف نے موڈی حکومت کی مختلف ناکامیوں کا حوالہ دیا خاص طور پر بڑے پیمانے پر بیروزگاری کمتو میں بے منصال اضافہ ٹیکس دہشتگردی کسانوں کے پریشانی کے علاوہ ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر مرکز پر حلہ بولتے ہوئے جمع کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی صدر نے کہا کہ موڈی سرکار نے بیروزگار نوجوانوں کو سالانہ دو کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا لیکن اس کے بجائے ملک میں بیروزگاری کی شر 8 فیصد سے زیادہ ہے جبکہ 45 کروڑ ملازمت کے متلاشیوں نے نوکریوں کی امید کھو دی ہے جو نوجوانوں کے لیے انتہائی مایوس کن صورتحال ہے مرکز پر دعویٰ بولتے ہوئے غیر معمولی قیمتوں میں اضافے پر بھی جمع کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی صدر نے بات کی کہا کہ عام استعمال کی تمام اشیاء کی قیمتیں ساڑھے آٹھ سالوں میں عام آدمی کی پہنچ سے دگنی یا اس سے زیادہ ہو گئی ہیں اور وہیں پیٹرول ڈیزل پر موڈی حکومت کی ٹیکس وصولی چند سالوں میں تین سو فیصد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور مئی دو ہزار بائیس تک پوری فروخت کی قیمت میں پندرہ اشارہ اٹھاسی فیصد اضافہ ہوا ہے جو کہ گزشتہ تیس سالوں میں سب سے زیادہ ہے ایکنومک فرنڈ پر بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ معاشی صورتحال بدترین ہے ہندوستانی روپیے کی قدر پچھتر سال میں سب سے کمزور ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہی ہے جو موڈی سرکار نے بڑے سرمایہ دارو کے گیارہ لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کے کرزے ماف کر دیئے ہیں سرکار نے کسانوں سے دو ہزار بتیس تک آمدنی دگنی کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ بڑی معاشی پریشانی میں ہیں اور ایک سال سے زیادہ کی جدوجہد کے بعد ایم ایس پی کے مسائل ابھی بھی ویسے ہیں اور نہ ہی گارنٹی کو حل کیا گیا ہے جو موڈی حکومت کی کسان مخالف روشن کو ظاہر کرتا ہے مرکز کو حدوے تنقید بناتے الزام لگایا ہے کہ یہ ملک میں برادریوں کے درمیان تصادم اور تقسیم کا ماحول بڑھا رہا ہے جس سے تنو میں یعنی کہ ڈائیورس میں اتحاد کے اصول کو کمزور کیا جا رہا ہے ہر روز ایک ہندوستانی کو دوسرے سے لڑانے کی نئی سازش رچی جاتی ہے جس سے لوگ خوفزدہ ہیں اور خاص طور پر خواتین میں ادم تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا ہے اسی دوران ڈی اے پی کے کچھ سینئر لیڈروں کی کانگریس پارٹی میں شمولیت کے بارے میں میڈیا والو کے سوالات کے جواب میں جمہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی صدر نے کہا کہ ڈی اے پی اے نکی ڈیموکریٹک آزاد پارٹی توقع سے بہت جلد اپنے ہی وزن میں گر رہی ہے جو لوگ غلام نبی آزاد کے ساتھ کچھ قربت کی وجہ سے اس میں شامل ہوئے تھے وہ نئی پارٹی کی حقیقی گیم پلان کو سمجھ گئے جو سیکولر ووٹو کو تقسیم کرنا اور صرف بی جے پی کی مدد کرنا چاہتے ہیں پی سی سی چیف نے مزید کہا کہ سیاسی طور پر آج لوگوں کے آواز کو دبایا جا رہا ہے اور ہمارے آئینی حقوق کو کچھلا جا رہا ہے اور کہا کہ ہمارے آئین کو پامال کرنے ہمارے ادارو کو ختم کرنے ہماری جمہوریت کو کھوکھلا کرنے اور ہمارے اتحاد اور بھائی چارے کو تباہ کرنے کی منظم طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے عوام کی طرف سے منتخب اپوزیشن جماعتوں کی ریاستی حکومتوں کو پیسے کی طاقت اور اجنسیوں کے غلط استعمال سے گرائے جا رہا ہے حالانکہ کچھ عرصے پہلے بھی جمہور کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی صدر وکار رسول پر خود بدنوانی اور ان کے عہدے کو خریدنے کے بھی الزمات لگائے گئے تھے برحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے انہیں مرکزی حکومت کی طرف سے واجب ادا ٹیکس کی رقم وقت پر نہیں مل رہی اور اب ان چیلنجز سے صرف اتحاد کے ذریعے ہی نمٹا جا سکتا ہے اگھٹھے ہو کر ہاتھ پکڑ کر اور ساتھ آنے کا اہد کر کے اس دوران کئی نوجوانوں نے کانگریس جماعت میں شمولیت پر اکتیار کی کانگریس پارٹی میں ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے جے کے پی سی سی کے صدر نے کہا کہ راہل گاندی کے جمع کشمیر کے حالیہ دوروں سے ریاست کے نوجوانوں میں روشنی کی کیرن نظر آئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان کانگریس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں انہوں نے آخر میں کہا کہ ریاست کے تینوں خطوں میں آنے والے سیاسی منظر نامے کے ساتھ جہاں کانگریس پارٹی اپنی ترقی پسند پالیسیو کی وجہ سے لوگوں کی واحد پسند کے طور پر تیزی سے ابر رہی ہے پارٹی کی طرف سے جمہوری اور سیکولر اقدار کو مضبوط کیا جا رہا ہے برحال یوٹی کی تھٹھورتی سردی میں راہل گاندی اپنی یاطرہ کے ساتھ ممکن ہے کہ 22 جنوری کو جمع کشمیر میں داخل ہوں گے اور 26 جنوری کو لال چوک میں بھارتی پرچم لہرا کر اپنی کشمیر ٹو کنیا کماری یاطرہ کا اقتتام کریں گے موسیقی